سٹیپ ٹو پارٹ وان جیمیل بلوگر ڈاٹ کام بلوگر ڈاٹ کام میں یا کوئی بھی ویب سائٹ بنا آنے میں مین چیز کچھ آپ کی ٹاپکس ہوتے ہیں ایسے ان کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ٹرافک کتنی آئے گی آپ کس طرح سے اس کو مینٹین کرنے اور آپ کے ارننگ کے چانسز کس طرح سے سارا ڈیپینڈ جو کرتا ہے وہ آپ کے ٹاپک اور ٹرافک پہ اس میں یہ تین چیزیں کچھ بڑی امپورنٹ رکھتی ہیں جیسے کہ آپ بلوگ جو بنا رہے ہیں تو بلوگ کچھ اس طرح سے ہو کہ اس میں کچھ نئے ٹاپکس ہوں مینز کہ کوئی ایسا آپ کریئٹ کریں جو بلکل کچھ نیا سا ہو اس میں نئے لوگ ہوں نئے انفرمیشن ہوں تو ٹاپک کوئی اس طرح سیکھ کریں جو نیو ہوں سیکنڈ بیس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کرنٹ جو نیوز چل رہی ہے کرنٹ جو انفرمیشن آپ کے پاس آویبل ہے آویبل مینز کہ آپ کے پاس ریسنٹلی جو آپ کے آس پاس انفرمیشن کچھ نیوز ہے مختلف قسم کی کٹ کٹ کے لحاظ سے آپ کے سپورٹس کے لحاظ سے آپ کے کسی اور نیوز کے لحاظ سے تو وہ بیسٹ ہے کیونکہ لوگ اس چیز کے لیے زیادہ نیٹ پر سرچ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ چانسز ہیں کہ آپ جب کوئی نئے ریسنٹل کوئی ٹاپک جو چل رہا ہے یا کوئی نیوز ہے اس پہ آپ بلوگ کریٹ کرتے ہیں تو اس پہ زیادہ چانسز ہیں کہ لوگ جب سرچ کریں تو آپ کی ویب سائٹ نمبر ون پہ ہو اور آپ اس پہ زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے ہٹ ہو اور اس پہ اور آپ کی طرف ریفک آئے تھرڈ جو ہے آپ کچھ یونیک قسم کا آپ ٹاپک سلیک کریں کچھ یونیک قسم کے آپ اس میں کانٹین شامل کریں کچھ یونیک قسم کی انفرمیشن دیں کہ جہاں پہ جب ایک ویزٹر آئے تو اس کو بلکل نئی چیز ملے تاکہ وہ آپ کی ویب سائٹ کو یا آپ کے بلوگ کو یا آپ کی اس پیج کو بک مارک کر لیں اور وہ بار بار اس پہ ویزٹ کریں اور دوسروں کو بھی پریفر کریں پھر اس کے علاوہ ایک چیز یہ کہ بلکل ایزی ہونا چاہیے آپ کے بلوگ یا ویب سائٹ جو بھی ہے وہ سٹیڈی کرنے میں بہت ایزی ہو کہنا میں آپ کا کوئی اس طرح کی مشکل ورڈ یوز نہ کریں اور پکچر یوز کریں ویڈیو یوز کریں تاکہ لوگ زیادہ بہت طریقے سے اس کو سمجھ سکیں اور آپ کی ویب سائٹ بھی کچھ بھری بھری سے لے گے اور انفرمیشن ویورز کی مطابق اس کو مل سکیں ایک اور مین چیز اس میں وہ انفرمیشن جو ہو وہ ڈیٹیل میں اس طرح سے نہ ہو کہ بہت زیادہ ڈیپ لی اس میں انفرمیشن دی ہوئی ہو اور لوگ پڑ پڑ کے اس کو بھر ہو جائیں ٹاپک جو بھی ہے آپ جس کے بار انفرمیشن دے رہے ہیں اس میں آپ اتنی انفرمیشن دیں کہ یوزر جو ہے وہ 3-5 میٹس میں اس کو سٹیڈی کر سکے اور اس کو لازمی کچھ اس طرح کی انفرمیشن ملے جو وہ چاہ رہا ہو اور کوئی بہت بڑا پیج نہ ہو کہ وہ یوزر پڑ 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 کے تھک جائے اور باقی بھی جو رہ گیا اس کو چھوڑ دیا اور نیکس پیس پر چلے جائیں مین چیز یہ کہ آپ کے پاس انفرمیشن جو ہے اس کو شارٹ فارم میں 3-5 پیرگراف میں اور ہر پیرگراف جو ہے وہ 5-7 لائنز میں ہو تاکہ بہت بڑا پیج بھی کریٹ نہ ہو اور بہت چھوٹی انفرمیشن بھی نہ رہے تو یہ بڑا امپورنٹ چیز ہے کہ آپ کے پاس یہ انفرمیشن ہو اس طرح کی آپ اس طرح کے ٹوپک سیلیک کریں کہ یوزر آپ کے پاس زیادہ زیادہ آنے کی چانسز ہوں اور آپ کے ویب سیٹ پر ٹریفک یا آپ کے بلوگ پر ٹریفک انکریز ہوں اگر آپ کے پاس کوئی یونیک یا کرنئی انفرمیشن کو سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ اس کو فالن سٹارٹ کنا چاہتے ہیں تو آپ فری رسورسز استعمال کریں جیسے کہ کسی نے کوئی آرٹیکلز لکھا ہو یا کوئی ای بوک آپ کے پاس اویبل ہو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو آرٹیکلز جو ہے آپ کرنٹ آرٹیکلز کش کریں کرنٹ جو انفرمیشن چل رہی ہے کرنٹ آرٹیکل کو ہی لکھا ہی ہے آپ اس کو یوز کریں اور اس طرح کا آرٹیکل کو اس طرح کی ای بوک ڈاؤنلوڈ کریں یا اس طرح کی ای بوک یوز کریں جو جس پہ لوگ میکسمم آنے کے چانسز ہوں اس کے علاوہ آپ یہ فری رسورسز کہاں سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے جو آپ ہے مین چیز کہ آپ سرچ انجن استعمال کریں جیسے گوگل ہے یا ہوا ہے وہاں جا کے آپ سرچ کریں کرنٹ ٹاپکس کو کرنٹ انفرمیشن کو وہاں جا کے آپ ایزیلی آپ کو اویل ہو سکتا ہے مختلف نیوز چینلز کو آپ جوائن کریں اور وہاں سے آپ ڈیٹا کلیک کریں اور وہاں پہ اپنی ویب سائٹ پہ کچھ مکس کر کے یا انہی کے ریفرنس دے دیں کہ یہ فلاں ٹی وی چینل پہ یہ انفرمیشن ہے فلاں ٹی وی چینل پہ یہ ہے اور وہاں نے اس بارے میں اس طرح بات کی ہے فلاں ٹی چینل نے اس طرح اس طرح بات کی ہے تو اس طرح سے آپ مختلف ویب سائٹ سے کلیک کر کے آپ اپنے ویب سائٹ پہ یا اپنے بلوگ پہ یوز کریں اس کے علاوہ آپ ای بوکس خاص طور پہ آپ شیئر ویب سائٹز ہوتی ہیں جیسے ٹارنٹ ہے ریپر شیئر ہے اس طرح کے فائل شیئرنگ ویب سائٹ اس طرح کے ویب سائٹ پہ جا کے آپ ان کی ای بوکس مختلف قسم کے مختلف ٹاپکس کے آپ ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں اور فری آرٹیکلز کے لیے آپ یہ جو ویب سائٹز ہیں تین چاری ہیں بہت اچھی ویب سائٹز ہیں خاص طرح پہ ایزائن آرٹیکل جو ہے وہ کافی مشہور ویب سائٹ ہے جہاں پہ تاؤزنز کے حساب سے نا اس میں ہر ٹاپک پہ ان آرٹیکلز آپ کو ہوئی بل ہوگا تو آپ وہاں پہ جا کے ان آرٹیکلز کو یوز کر سکتے ہیں اس میں کوپی رائٹ کا ایک بڑا ایشیو ہوتا ہے آپ اگر ان کو ریٹ کریں تو اگر آپ کو کوپی رائٹ کا کسی قسم کا کوئی پرولرم نظر نہیں آتا تو پھر بھی اتیاطا آپ سمپل ایک کام کر سکتے ہیں خاص طرح پہ ایزائن آرٹیکل میں یہ انہوں نے آفر دی ہوئی ہے کہ آپ ان کے پورا جو آرٹیکل ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ اپنے بلاغ پہ پیس کر سکتے ہیں صرف چند چیزوں کے ساتھ مینز کہ آپ کوئی بھی آپ ڈاؤنلڈ کرتے ہیں چاہے وہ فری رسورس سے لیا ہوا یا کوپی رائٹ سسٹم ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ اپنے بلاغ پہ پورا پورا ویسی طرح آپ کوپی پیس کریں اور آپ صرف دو سے تین چیزیں ایسی چیزیں جو آپ ایٹ کریں اور وہ کوپی رائٹ کا بھی جو مسئلہ ہے وہ صرف ہو جاتا ہے اس میں مین چیز جو ہے آپ ٹاپ پر کوئی بھی آرٹیکل جب سٹارٹ ہوگا آپ جو مین ہے آپ ٹاپ ہیڈنگ دیں گے آپ ٹائٹل دیں گے اس کے بعد جو ہے جہاں آپ نے باڈی پہ آپ نے جو سٹارٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ نے اپنے سارا انفرمیشن اپنے پیس کرنی ہے وہاں آپ سمپل ایک کام کریں گے کہ آرٹیکل کا نیم کس آرٹر نے یہ لکھا ہے اس کا آرٹر آگے آپ سپیس دے کے اس کا نام دیں گے اور پھر پورا پورا آپ اس جو باڈی ہے وہ پوری پیس کر دیں گے اور لاس میں آپ نے مختلف لنکس یوز کرنا ہے اس میں سے آپ اپنے لنکس چینج نہیں کر سکتے کہ انکیس کسی نے لنکس دیا ہوا ہے تو آپ لنکس چینج نہیں کر سکتے یہ ان کی ایک شرط ہے بس آپ لاس میں اپنی لنکس دینے بعد لاس میں آپ لکھیں گے کہ یہ آپ نے سورس کہاں سے لیا ہے سورس کے نام سے ایک چھوٹا سا ایریا بنائیں گے اور وہاں پہ آپ نے پورا اس ویب سیٹ کا نام یا آپ نے جو ای بک ڈاؤنلڈ کی ہے اس پہ جو آخر میں ویب سیٹ کا نام دیا گیا ہے کہ یہ ویب سیٹ کہاں کی ہے جو ای بک ڈاؤنلڈ کی ہے وہ کس ویب سیٹ کی لئی ہے یا کس ویب سیٹ سے آئی ہے تو وہ سارے انفرمیشن ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ پیس کریں گے تو یہ اس کا کاپی رائٹ کا انٹی سسٹم ہے کہ آپ پورا پورا کاپی کر بھی دیتے ہیں تو کوئی آپ پہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ آپ نے کاپی رائٹ تھا اور آپ نے اس کو اس کو مسیوز کیا ہے کیونکہ آپ نے آتھر کا نام اور آپ نے سورس کا نام مینشن کیا ہوا ہے اس میں کی کوئی بھی ریڈر ہوگا وہ جب پڑھے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ یہ آپ نے کہیں اور سے لیا ہے آپ کا اپنا نہیں ہے تو کوئی بھی آپ پہ کلیم نہیں کرے گا کہ یہ آپ نے اپنا ویب سیٹ بنائی ہے بلاغ بنائی ہے اس میں آپ نے فیک طریقے سے انفرمیشن دے کے اپنا نام دیا ہوا ہے تو آپ صرف بھی دو کام کریں گے کہ اوپر آتھر کا نام اور نیچے سورس جساں آپ نے یہ پک کیا ہے وہ آپ مینشن کر دیں گے تو یہ آپ کا کاپی رائٹس کے جو پرولم ہیں وہ ایزیلی سالف ہو سکتا ہے اور اس طرح آپ کے لئے کسی سن کی کوئی پرولم نہیں ہوگی تو اب یہ مختلف جگہ سے آرٹیکلز ڈاؤنلوڈ کریں ای بوکس ڈاؤنلوڈ کریں مختلف اپنے بلوگ کے لئے آپ ان سب کو ایک جگہ پر جمع کریں اس میں سے آپ اپنے مرضی سے سیلیک کریں مختلف آرٹیکل سوچیں مختلف ٹاپک سوچیں اور ان پر آپ ان کا ایک بلوگ سٹارٹ کریں میں نے ایک پیزا کی ای بوک ڈاؤنڈ کی ہے میں اپنا بلوگ کروں گا اس میں آپ کو شو کروں گا کہ کس طرح سے آپ نے کہاں پے کیا کیا پیس کرنے اور کس طرح سے اس کو اپنے فردر اپنے رن کرنے اور اس کو بغیر کسی ایرر کے اور بغیر کسی پرولمز کے آپ اپنے اس کو کس طرح سے اپنے بلوگ کرنا ہے نیکس ویڈیو میں پھر انشاءال آپ سے ملاقات ہوتی ہے